نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ سار آپ کے ساتھ میں ہوں اپور مشہ اگر آپ سی ایسکے کے فین ہیں اگر آپ دھونی کے فین ہیں تو یہ خبر آپ کا دن بنا دے گی دراصل صرف آٹھ میچز کی دیری ہے صرف اور صرف آٹھ میچز اور دھونی بہت بڑا ریکارڈ بنا دیں گے پورے ٹی ٹوئنٹی اتحاس میں گلوپلی اتحاس میں کیا کہتے ہیں رویدہ بلکل یہ ریکارڈ اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہے آنکھوں کے لحاظ سے کنٹینیوٹی کے لحاظ سے اگر آپ لانجیٹیوٹی دیکھیں ان کے کریئے کی اس لحاظ سے بھی اس ریکارڈ کے کئی مائنے ہیں اور یہ ریکارڈ جو ہے وہ نشت طور پر اپور بھی بتائیں گے کیونکہ اپور کی سکوئی ہے اور اپور نے یہ جو ڈیٹا ہے یہ کمپیر کیا بیسکلی جس میں ویراد کولی سب سے آگے تھے اس کے بعد نشت طور پر جو اپور کی اگر ہم بات کریں ورلڈ میں نشت طور پر ویراد کولی سب سے آگے لیکن چینے جیسے ہی آٹھ میچ کھلیں گے دھونی کیسے وہ ویراد کولی کو بھی شاید اس کے بعد پیچھے چھوڑ دیں گے اگر وہ آٹھ میچز کھلتے ہیں یا پھر وہ ویراد کولی کے ساتھ رہے گے یا پھر اگر اگر پلے آف میں رسی بھی کی ٹیم نہیں پہنچ پاتی ہے بلکل اور ان کو دو یا تین میچز کیونکہ اگر آپ سپوز آپ رانگ ون کے ساتھ جاتے ہو اور ٹو کے ساتھ جاتے ہو تو آپ کو ایک ایک اور موقع ملتا ہے تو آپ ایلیمینیٹر میں ڈریکٹ نہیں جاتے ہو تو پھر زیادہ تین میچز زیادہ کھلنے کا موقع ہے یہ ریکارڈ پہلے بتائیتے ہیں پھر بتائیں گے کیسے ہو سکتا ہے ریکارڈ یہ ہے کہ آٹھ میچز کھیلتے ہی مہندری سنگھ دھونی تی ٹوینٹی اتحاس میں کسی بھی ایک ٹیم کے لیے سب سے زیادہ میچ کھیلنے کے ماملے میں دوسرے نمبر پر آ جائیں گے ٹھیک ہے یعنی کوھلی ان سے اوپر رہے گے کوھلی ان سے اوپر رہیں گے اگر کوھلی انجرڈ نہیں ہوتے ہیں کوھلی اگر لگاتار میچز کھیلتے رہتے ہیں تو کوھلی ان سے آگے رہیں گے کوھلی کے ساتھ ابھی ان کا جو گیپ ہے وہ آٹھ میچز کھائی ہے لیکن کیونکہ کوھلی بھی لگاتار کھیلی رہے ہیں تو وہ بھی آٹھ میچز کھیلیں گے وہ آٹھ میچز کا تب تک گیپ ختم نہیں ہوگا جب تک یا تو پلی آفز میں پہنچ کر تھوڑا سا گیپ کم کرتے ہیں پھر اگلے سیزن میں امید کریں یا پھر کوھلی انجرڈ ہو جائیں تین چار میچز وہ کم کھیلیں تب یہ گیپ کم ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ دوسرے نمبر پر پہنچ جانا گلوبالی اتنے سارے تی ٹونٹی ٹونامنٹس ہوتے ہیں لیگز ہوتے ہیں اس میں صرف ایک فرنچائزی کے لیے 197 میچز کھیل لیں 197 میچز کھیلتے ہی مائنس ان دونی اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر آ جائیں گے کیونکہ ابھی اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر جیمز ہیلڈری تھے ہیں جنہوں نے 196 میچز کھیل لیں اپنی ٹیم سومر سیٹ کے لیے پھر اس لسٹ میں کئی سارے نام ہیں لیکن کیونکہ ابھی وہاں پر ایسی لیکس نہیں ہو رہی ہیں IPL ہو رہا ہے تو دونی کے پاس پورا موقع ہے اور یہ 8 میچز تو کھیلنے ہی ہیں دونی کو تو آپ یہ تیم آنیے کہ دونی اس بڑے ریکارڈ تک پہنچ جائیں گے بلکل تو مائنڈر سنگھ دونی کا یہ انوخہ ریکارڈ ہوگا اور اگر وہ رائزنگ پورے سپر جائنٹس نہیں جاتے بلکل میں اسی پوائنٹ پڑا رہا تھا اگر CS کے دو سال کے لیے بین نہیں ہوتی تو چودہ چودہ اٹھائیس مچز تو کم سے کم دونی بہت آگے ہوتے ہیں دونی بہت آگے ہوتے ہیں سمیمی ویرات پولی کی تلنا میں وہ بہت آگے ہوتے ہیں اور سورج رائنا کا بھی کیونکہ ریکارڈ بہت پیچھے نہیں ہے 188-8 مچز ان کے بھی ہیں چننے سپرکینز کے لیے تو وہ بھی اس لیگ میں نیک ٹو نیک مہیندر سنگھ دونی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں پھلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی مہیندر سنگھ دونی کا یانوکہ ریکارڈ کیسا لگا آپ کو ضرور کومنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بہت بہت شکریہ